دعا آپ کا نام کیا ہے؟ دعا فاطمہ دعا فاطمہ ماشاءاللہ اور کچھ بتائیں گی؟ آپ کہاں سے آئیں گے؟ کشمور سے بلانگ کرتی ہیں کشمور سے بلانگ کرتی ہیں؟ اور سے آئیں گے؟ ارے واہ بھائی بھائی آپ یہاں کس لے آئیں گے؟ میں فیزیو ترابی کرانے آئیں گے فیزیو ترابی کرانے آئیں گے انشاءاللہ میری دعا بالکل ٹھیک ہو جائے گی ہمارے دعائیں دعا کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے؟ کلمہ بھی سناتی ہیں کلمہ بھی سنائیں گی آپ کو دعا کلمہ سنائیں؟ تیرا کلمہ تیر تیر من با لا اینا محمد بسنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھائی بھائی یہ دعا فاطمہ دعوت اسلامی زندہ بات؟ دعوت اسلامی زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے؟ وہ جب ہمارے پاس آئیں تھی عبداللہ بھائی یہ بلکل نہیں بیٹھ سکتی تھی بات بلکل نہیں کر سکتی تھی اللہ اللہ اب لازٹ سکس ٹو ایٹ مند میں ماشاءاللہ یہ بیٹھنے بھی لگے کھڑے بھی ہونے لگیں تھوڑا سکھڑ اللہ 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 یعنی فرق پڑ گیا ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگ گئی یہ بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی چل بھی نہیں پاتی بلکل نہیں ان کا وہ تھی اللہ اللہ یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور اب دعا ماشاءاللہ بولنے لگ گئی ہیں بیفور این آفٹر کی آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ زینب زینب کچھ پڑھیں گی زینب نام بتا زینب کیا کرتا زینب آپ کا نام کیا ہے میں ماں زینب ہے ان کو کیا پرابلم تھا ان کی سپیش بلکو ڈیولپ نہیں ان کی ہیری لاؤس تھا پورا علمدلہ ان کی سپیش تھیرپی پر کام شروع کیا ہے پہلے تو ایک لفظ بھی نہیں ایک سینٹنس بھی نہیں بول پا رہی تھی ایک وڈ بھی نہیں بول پا رہی تھی اب ماشاءاللہ ان کے مختلف سینٹنسز یہ بولنے لگی ہیں اسکول جانے لگی ہیں نورمل اسکولنگ سسٹم کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مدی چل کے ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہے دعوت اسلامی چار کے قریب سینٹر بن چکے ہیں ہمارے کراچی میں دو فیصلہ باد اور لاہور میں لیکن یقین کرے ہزاروں سینٹرز کی ضرورت ہے لاکھوں بچے ہیں جو انتظار میں ہیں اور یہ علاج بھی آسان نہیں ہے یہ علاج مہنگا ہے کئی لوگ تو اس کی فیز دے پاتے ہیں کئی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو غریب بچے آئیں غریب فیملیز کے لوگ آئیں ان کو بھی واپس نہ بھیجیں ان کا بھی علاج کروائیں اسکرین پر آپ ایک سلائیڈ دیکھیں گے ہمیں شکرانے کے طور پر ان بچوں کو سپانسر کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں مزید بچوں کا علاج کریں بغر زائرہ اس کے لئے رقم کی ضرورت ہے اگر آپ ایک بچے کو آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچے کی پورے مہینے کی تھرپیز ہو جائیں تو تقریباً اکیس ہزار روپے ٹوئنٹی ون تھاؤزن روپیز پر منت اس پر خرچ آتا ہے ظاہرہ ہر کوئی اس پر خرچ نہیں کر سکتا لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ ان بچوں کو سپانسر کریں یہ نا جانے کتنے دکھیارے عاشقان رسول ماباب کی دعائیں لینے والا کام ہے یہ ایک شکرانے والا کام بھی ہے کہ میرے بچے اللہ تو انہیں سلامت دیئے اس شکرانے میں میں ان دکھیارے بچوں اور ان کے ماباب کی ہیلپ کروں تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارا تعاون کیجئے